اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھ پا رہے ہیں کہ باپسی کے بعد حضرت جی مولانا صاحب کس طرح سے عوام سے مسافہ ملا رہے ہیں اور الحمدللہ عوام بہت بڑی تعداد میں حضرت جی مولانا صاحب کو روانہ کرنے کے لئے آئی ہے تو حضرت جی کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں مولانا یوسف صاحب اور اب یہ الحمدللہ حضرت جی اپنے ملک کے لئے مرکز ہندوستان کے لئے جو ہے روانہ ہو چکے ہیں اور اب جو استعمہ ہونے جا رہا ہے وہ استعمہ ہوگا بھوپال کے اندر جس کی تارک آ چکی ہے نومبر کے لاشٹ میں یہ استعمہ ہونے جا رہا ہے جو آپ حضرت کو معلوم ہے بھوپال کا عالم استعمہ ہوتا ہے اور وہ چار دن کے لئے ہوتا ہے اس کی تارک اٹھائیس انتیس تارک آ چکی ہے اور پھر اس کے بعد جو ایک اور استعمہ ہوگا وہ دلی شہر کے اندر ہوگا شاہی عیدگاہ کے اندر اس کی تارک بھی آ چکی ہے سات اور آٹھ دسمبر اس کی تارک ہے اس کے بعد جو استعمہ ہوگا اس کی تارک بھی ہے وہ استعمہ ہونے جا رہا ہے بمبئی شہر کے اندر جس کی تارک ہے ایک اٹھائیس جنوری ایک دو فروری دو ہزار پچھیس تو ساتھی ہوئی ہے مرکز نیام الدین بنگلے والی مزید کی گائیڈ لائنس پر تین جگہ جو ہے بڑے بڑے استعمہ ہونے جا رہے ہیں جس میں جو ہے خود آلمی امیر حضرت جی مورانہ ساتھ صاحب دہلوی رحمت اللہ علی خود تشریف لے کر جائیں گے اور مرکز نیام الدین بنگلے والی مزید کیسے جو ہے ان استعمہوں کی تارک پوری طرح سے جو ہے تے ہو چکے اور ان استعمہوں کی تیاریاں چل رہی ہیں پہلے جو استعمہ ہوگا وہ بہوپال کا ہوا بہوپال کا استعمہ بجرات کو معلوم ہے بہت لمبے چوڑے میدان کے اندر استعمہ ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے اندرون کی بیرون کی ہر اعتبار سے جو ہے وہاں سے جماعت روانہ ہوتی ہے تو ساتھیوں ہم امیت کرتے ہیں آپ حضرات کو یہ اپ ڈیٹ ملی ہوگی اور آپ حضرات بھی استعمہوں میں جانے کے لئے تیاریاں کرنا شروع کریں گے اور اس ویڈیو کے مطالق آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ تو پھر ملتا ہے اسی طرح اور کے نئے بیان اور کے نئے اپ ڈیٹ کو لے کر جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ